تو یار میں جب سے باقی ہانما کی سیریز اور کینگن آشورہ کی سیریز دیکھ رہا ہوں تو میرے دماغ میں ایک قویشن ضرور آیا تھا کہ کیا ہوگا اگر باقی اور اومار توکیٹا کا ٹکراؤ ہو تو اللہ میں سے کون بیسٹ ہے تو ہاں دوستو یہ سچ میں ہونے کو جا رہا ہے میں مزاق نہیں کر رہا It's like a dream coming true تو ہیار حالی میں نیٹفلکس نے ایک ٹیزر جاری کیا ہے جہاں پہ باقی ورسس اومار توکیٹا کا ہمیں آپس میں کلیشنگ دیکھنے کو ملی ہے جسے دیکھ کے باقی کے فینس اور اومار توکیٹا کے فینس میری طرح دیوانے ہو چکے ہیں کہ کب ہمیں ان کے بیچ میں گجب قسم کا ٹکراؤ دیکھنے کو ملے گا کچھ لوگ تو اتنے پاگل ہو گیا ہے کہ وہ لوگ تو ابھی سے ہی اس کی دیمانڈ کرنے لگیا ہے کہ بھائی ہمیں تو آج کی آج ہی چاہیے اور جو سب سے مزے کی بات ہے کہ ہم لوگ اومار توکیٹا کو باقی کی انیمیشن سٹائل میں دیکھنے والے ہیں جو کہ کافی مست بات ہے کیونکہ میرے مطابق تو کینگن آشورہ میں کافی زیادہ پوٹینشل ہے لیکن جو اسے سلوڈاؤن کر رہے ہیں وہ اس کا اپنا انیمیشن سٹائل ہے کچھ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں کرتا تو اس سے ہمیں بیسیکل یہ تو معلوم پڑتا ہے کہ نیٹفلکس جو ہے کینگن آشورہ کی ڈیمانڈ اور ہائپ کو بنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ اس ٹیزر کے تین دن پہلے نیٹفلکس نے کینگن آشورہ سیزن ٹو پارٹ ٹو کا بھی ٹیزر جاری کیا تھا تو آگے چل کے ہم اس کی کچھ ہی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مجھے کینگن آشورہ کو ایکسپلینگ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کیونکہ پچھلی بار جب میں نے اسے ایکسپلینگ کرنے کی کوشش کی تھی تو پچھلی بار کافی سارے لوگ مجھے اس سیریز کو ڈراؤپ کرنے کا کہہ رہے تھے تو میں چاہتا ہوں اس بار جب آپ لوگ جواب دیں گے تو کھلے دل سے دینا اور سوچ سمجھ کے دینا کیونکہ ہماری صرف ایک ایک ویڈیو میں کافی بڑی محنت چھپی پڑی ہوتی ہے شاید سے آپ کے دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ یا پھر بیس منٹ ہی لگتے ہیں مگر دوستو ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمارا پورا پورا دن نکل جاتا ہے تو ذرا سوچ کے کہا کریں اور ابھی تک اگر جن لوگوں کو نہیں پتا تو انہیں میں بتاتا چلو کہ آپ تک جتنی بھی باقی سیریز اینیمیٹ ہوئی ہے ان سب کے سب کو میں نے کافی گجب طریقے سے آڈیٹی پورا کا پورا ایکسپلینگ کر رکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو ضرور چیک آؤٹ کیجے گا اور جنہوں نے دیکھی بھی ہے وہ بھی یار پلیز ایک بار چیک آؤٹ کر لینا کیونکہ یار میرے کو حالی میں ہی ایک سٹرائک پڑی ہے جس وجہ سے میرے چینل کی ریچ تھوڑی سی گیری ہے تو اگر آپ لوگ ان ویڈیوز کو دوبارہ سے ریواچ کریں گے تو میرا چینل اپنے آپی ٹھیک ہو جائے گا تو چلو یار اب ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں تو ٹیزر کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ایک ایسی گجب قسم کی فائٹ ہونے کو جا رہی ہے جس کی پوری دنیا دیوانی ہے اور بے دردی سے انتظار کر رہی ہے اس کے ٹھیک بات ہمیں بتایا جاتا ہے باقی ہانما کے بارے میں اور اگر یہاں پہ آپ لوگ گوڑ کرے تو تو ساپ ساپ شبدوں میں لکھا ہو ہے the strongest high schooler on earth اگر آپ لوگ یہاں پہ گوڑ کرے تو یہ لوگ باقی کو strongest man کے بجائے the strongest teenager بلا رہے ہیں تو آخر اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ تب کی فائٹ ہے جب یوجیرو ورسز باقی ہانما نہیں ہوا تھا تو ہاں دوستو جب ہم باقی ورسز اومہ دیکھیں گے تو اس دوران یوجیرو ہانما ہی دنیا کا سب سے strongest man ہوگا نہ کہ باقی حالانکہ اومہ ٹوکیٹا ویسے ہی ہوگا جیسے کے سیریز میں دکھائی جاتا ہے تو اس سے یہ پوائنٹ ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ باقی جب جیسے دیسے کر کے اومہ ٹوکیٹا کے خلاف لڑے گا تو اس وقت باقی اتنا زیادہ strong نہیں ہوگا جتنا کہ وہ یوجیرو ہانما کے خلاف لڑتے ہوئے میں ہوتا ہے تو اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کیا خیر ایسا کیوں؟ تو جواب کافی simple ہے بھائی باقی نوکلیر لیول جتنا پاہر فل ہے نوکلیر لیول اس کا thread ہے اگر وہ لوگ باقی کو فل پار میں لڑوائیں گے تو obviously وینر باقی ہانما ہی ہوگا اور فائٹ کا مزہ بھی نہیں آئے گا خیر یہاں پہ باقی اور اومہ ٹوکیٹا کا back to back scene آتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دونوں کی چہرے کو دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں دکھنے سے لگتا ہے یہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جسے ان دونوں کو ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ ہوا ہوگا جو کہ یار ایک فائٹر کو دوسرے فائٹر سے فیلنگ آتی ہے کہ یار مجھے سے لڑنا ہے اور جیسے کہ ان دونوں کی چہرے پہ ہرانگی ہے تو میرے خیال میں کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن ہاں نیٹ فلکس کو اینیمیشن کو لے کے تھوڑا سا خیار رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے اگر ایک اینیمی کو انجوئی کرنا ہے تو اس کے لئے ایک بیٹر اینیمیشن ضروری ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ فائٹ کہاں پہ ہوگی تو اویسلی یہ فائٹ مسٹر ٹوکو گاوہ کے انڈرگراؤنڈ ایرینہ میں ہی ہوگی چاہے بھلے ہی باقی سٹریٹ فائٹ تو لڑتا ہے لیکن ٹوکو گاوہ کی ایرینہ کو چھوڑ کے وہ باقی کسی بھی ایرینہ میں جا کے خود نہیں لڑتا جس وجہ سے مسٹر ٹوکو گاوہ کی ایرینہ ہی باقی کے لئے بیسٹ ہوگی اور فائٹ بھی وہیں پہ ہوگی فائنلی بات کر لیتے ہیں ان کی ریلیز ڈیٹ پہ تو ریلیز ڈیٹ جو ہے وہ جون سکس ہے ہم جون سکس میں دیکھیں گے نیٹ فلکس کے اوپر اور زاری سی بات ہے باقی ریلیز ہو رہی ہے تو میرے چینل پہ ایکسپلین ہونا تھا اس کا لازمی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو میرے بائی لوگوں تو فیلال کے لئے اتنا ہی اینیمی رینکس is signing out